بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی بہت بڑی فضیلت واقعتاً بہت بڑی فضیلت حدیث میں وارد ہے حدیث میں آتا ہے کہ ان امی ماقل رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عمرتن فی رمضان تعدل حجتاً یہ حدیث آپ کو تجمیش شریف میں حدیث نمبر 926 پر مل جائے گی اس کے علاوہ بھی دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اس کا پسے منظر ہے وہ یہ ہے کہ امی ماقل ان کی تمنا اور ان کی خواہش تھی وہ چاہتی تھی دل و جان سے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کروں تو اب ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب حجت الودا پہ گئے تو یہ جہاں نہیں پائیں تھی کسی مجبوری کی وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو ان سے ملاقات ہوتی ہے امی ماقل سے تو کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری تو دل و جان سے یہ تمنا اور خواہش تھی کہ میرے ساتھ حج کرو تم نے حج کیوں نہیں کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری تمنا اور میرا میری خواہش ہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ حج کروں لیکن کیا کروں ابو ماقل جو ان کے سہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے چیچک نکل آئی تھی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں ان کی خدمت میں لگ گئی تھی حج کو نہیں جا پائی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی اگر کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کر لیتا ہے حج نہیں عمرہ رمضان میں عمرہ کر لینا ایسا ہے جیسا کہ میرے ساتھ اس نے حج کیا ہے یعنی رمضان میں عمرہ کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے جتنا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے اتنی بڑی فضیلت ہے اسی لیے اس کا احتمام بھی کر سکتے ہیں آپ ایسا تو عمرہ جب جائیں گے تب کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ رمضان المبارک میں عمرہ کرتے ہیں تو اتنی بڑی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں میرے وارس اپنے وارس اپ نمبر